بجلی کی بچت کرنا اس دور میں بڑی کامیابی حاصل کرنے سے کم نہیں ہے لیکن اگر ایسا کر لیا جائے تو بجلی کی بل میں کمی اور پیسوں کی بچت ہوتی ہے کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ کمرے سے نکلتے ہوئے لائٹیں اور پنکھے کے سوچ آف کرنے یا برکی آلات کو صرف ضرورت کے وقت استعمال کرنے کے ذریعے بجلی کے بل میں کمی لائی جا سکتی ہے یقیناً اگر آپ لوگ یہ سوچتے ہیں تو آپ کی سوچ غلط نہیں ہے مگر یہ سب کرنے کے باوجود مہینے کے آخر میں آنے والے بل کی بھاری رقم دیکھ کر آپ کو یقیناً مایوسی ہوتی ہوگی بجلی کے بل میں کمی لانے کے لیے آپ کو کچھ اور باتوں پر بھی عمل کرنا ہوگا جس کے ذریعے سے آپ لوگ بجلی کی جو بچت ہے وہ کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم لوگ آپ کو کچھ ایسی ٹپس دیں گے جن کے ذریعے سے آپ لوگ بجلی کی جو بچت ہے وہ کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لازم دیکھئے گا سب سے پہلے نمبر پر بات کرتے ہیں طرز زندگی میں تبدیلی اس تبدیلی کو سمجھنے کے لیے آپ لوگ کو فینٹم لوڈ کی ڈیفنیشن کے بارے میں سمجھنا ضروری ہے ایکچولی فینٹم لوڈ ڈیفنیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ بجلی کے متعلق اس کو استعمال کیا جاتا ہے جو در حقیقت استعمال میں نہ آنے کے باوجود پلک لگے رہنے کی صورت میں ضائع ہوتی ہے اس کو آپ لوگ فینٹم لوڈ کہتے ہیں جیسے کہ جوسر بلینڈر استعمال کرنے کے بعد صرف سوچ بند کر دینا ہی کافی نہیں ہوتا جب تک آپ لوگ اس کا پلک جو ہیں وہ سوچ سے نہ نکالیں امریکہ کے اندر جناب شعبہ تابنائی کے مطابق اراؤنڈ سیونٹی پرسنٹ گھروں کے اندر بجلی جو ہے وہ اس وجہ سے زیادہ خرچ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی آلات یوز کیے جاتی ہیں تو اس کا صرف سوچ بند کر دیا جاتا ہے جبکہ اس کا پلک جو ہے اس کو نہیں نکالا جاتا جس کی وجہ سے کم از کم ہماری سکس پرسنٹ جو بجلی ہوتی ہے وہ ہماری فینٹم لوڈ کے اندر چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھر کے جو بلز ہیں وہ زیادہ آتے ہیں تو ہمارا مشرعہ سب سے پہلے آپ لوگ کے لیے یہ ہے کہ جب بھی آپ لوگ برکی آلات کو یوز کریں چاہے اس کے اندر ٹی وی اے سی جناب کوئی چیز بھی ہو تو اس کا پلک جو ہے وہ آپ لوگ لازم نکالیں اس کے ذریعے سے آپ لوگ بجلی کی جو بچت ہے سکس پرسنٹ وہ اپنے گھروں کے اندر کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں توانائی بچانے والے ہوم اپنائنسز کی اگر آپ لوگ برکی آلاتی خریداری کے لیے جا رہے ہیں تو ایسے اپنائنسز خریدے جو کم سے کم بجلی استعمال کرتے ہیں آج کل مارکیٹ کے اندر جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے ہر چیز کا متبادل آنا شروع ہو گیا ہے فار اگزمپل جب ہم پہلے ایک فریج کو بائے کرتے تھے تو جناب وہ صرف اے سی کی اوپر چلتا تھا ایسی فریج ہم لوگ اس کو کہتے تھے لیکن اب مارکیٹ کے اندر ڈی سی فریج جو ہے وہ بھی آ چکے ہیں یعنی کہ آپ لوگ وہی فریج جو ہے وہ لے کر آپ لوگ کم از کم ففٹی پرسانٹ جناب بجلی کی جو بچت ہے وہ کر سکتے ہیں تو جب بھی آپ لوگ کوئی بڑھ کی آلات مارکیٹ سے خریدنے کے لیے جائیں تو جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہوتی ہے اس کو آپ لوگ بائے کریں اس کے ذریعے سے بھی آپ لوگ اپنے گھر کی بجلی جو ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں تیسرے نمبر پر بات کرتے ہیں متبادل توانائی پر غور کرنا سولر پینل یا شمسی توانائی بجلی بچانے کا سب سے محصر ذریعہ ہے دنیا بھر کے ممالک شمسی توانائی کو استعمال کرنے لگے ہیں آپ کے گھر کے وہ تمام حصے جہاں پر برائرات سورج کی روشنی پڑتی ہے وہاں رات کے اوقات میں روشنی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے آپ لوگ شمسی آلات کا استعمال کر سکتے ہیں دن کے وقت سولر بلپ اور دیگر سولر رات کو آپ لوگ سورج سے چارج کریں اور رات کو اس جگہ کے اوپر آپ لوگ جلا کر اپنا جناب بجلی کے بل کے اندر بچے جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں بجلی استعمال کرنے کے اوقات ہم سب جانتے ہیں پاکستان میں بجلی یونٹ کی قیمت رات اور دن میں مختلف ہو جاتی ہے کوشش کرنے کے زیادہ لوڈ والی اوقات میں آپ بجلی کا استعمال کم اور کم لوڈ والے وقت میں زیادہ کریں مثال کے طور پر زیادہ بجلی کھینچنے والی ڈوائسز کا استعمال اگر آپ لوگ کم لوڈ والے وقت میں کریں گے تو اس سے آپ لوگ خاطر خواہ اپنے بل کے اندر کمی جو ہے وہ دیکھیں گے تو اگر آپ لوگ ایسی ایزوں کو جو کہ لوڈ لیتی ہیں ان کو کم لوڈ والے وقت کے اندر استعمال کریں گے تو آپ لوگ کو بجلی کے بل کے اندر خاطر خواہ کمی دیکھنے کو ملے گی اس کے بعد آپ لوگ جناب انورٹر ائر کنڈیشن لگائیں فار اگزمپل آپ لوگ کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ اپنے گھر کے اندر ائر کنڈیشن لگانا چاہتے ہیں تو جب بھی آپ لوگ ائر کنڈیشن خریدنے جائیں تو آپ لوگوں نے آم ائر کنڈیشن کی جگہ آپ لوگوں نے انورٹر ایسی جو ہے وہ آپ لوگوں نے خریدنا ہے جو اس وقت لیٹیسٹ ٹیکنالوجی چل رہی ہے اس کے ذریعے سے ایسی جو لیٹیسٹ آ چکے ہیں انورٹر ایسی آ چکے ہیں وہ بہت زیادہ بجلی کے بلوں کے اندر کمی کا سبب بنتے ہیں تو آپ لوگوں نے جب بھی ایسی خریدنا ہے تو آپ لوگوں نے انورٹر ایسی جو ہے اس کو خریدنا ہے اس سے آپ لوگ بیلوں کے اندر آپ لوگوں کی کمی دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں عام بلک کی جگہ LED لگائیں یعنی کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پرانے وقتوں کے اندر ہمارے گھر کے اندر جو بڑے بلب لگے ہوتے تھے جو کہ ایک بلب ایک سو وات کا ہوتا تھا لیکن جیسے جیسے ٹیکنالوجی چینج ہوتی جا رہی ہے بہت سی لیٹس ٹیکنالوجی مارکیٹ کے اندر آتی جا رہی ہے تو اس کے اندر جناب LED لائٹس وغیرہ بھی شامل ہیں روزانہ بیسنس کے اوپر نئی ٹیکنالوجی آتی ہے جس کے اندر جناب نئی جدت آنے لگی ہے اور ہم لوگ اپنے گھر کے اندر تاونائی کی بیچت جو ہے وہ کر سکتے ہیں جو جب بھی آپ لوگوں نے جناب اپنے گھر کے اندر ٹیوب لائٹ کا استعمال کرنا ہے تو آپ لوگوں نے LED جو لائٹ ہے وہ لگانی ہے اس سے آپ لوگ کم از کم جناب اپنے گھر کے بلوں کے اندر اچھی خاصی کمی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کام تھا آپ کو اچھے سے اچھا مشواہ پروائیڈ کرنا آئی ہوپ کہ آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ فیوچر کے اندر بھی پسند آتی رہے گی ملتے ہیں جناب نیکسٹ وڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا جی اللہ حافظ